تو قادیانیوں کی پوری بلڈنگ کا ڈھانچہ اس پر قائم ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا من فرق بینی و بین المصطفی فما عرفنی و مارعا کہ جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا کہ یہ دو ذاتیں ہیں وہ اور ہیں اور میں اور ہوں تو معاذ اللہ کہتا ہے اسے میرا فتح ہی نہیں میری جس کو معرفت ہے وہ یہ مانتا ہے قادیانی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو پھر میری شکل میں پھر آئے اور اس بنیاد پر یعنی مرزا کے بیٹے سے جب پوچھا گیا جو کلمہ الفصل میں یہ بات موجود ہے کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے تو تم مرزا کو نبی مانتے ہو تو اس کا کلمہ کہاں ہے اس نے کہا ہمیں علیدہ کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرزا قادیانی کا کلمہ ہے اب امریکہ ٹریڈ مارک کی بھی بندی جاتا ہے کہ ٹریڈ مارک ریجسٹرڈ ہے دوسرا استعمال کرے تو جرم ہے تو ہمارا کلمہ جو اللہ کی طرف سے ریجسٹرڈ ہے اس کلمے کو یہ ہم سے چھین کے اپنے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ جرم یہودیوں کا نہیں ہے یہ نصارہ کا نہیں ہے یہ ہندووں کا نہیں ہے یہ سکھوں کا نہیں ہے وہ اقلیت اور طرح کے ہیں ان کے اپنے کلمے ان کے اپنے نظریات یہ تو اتنے ظالم ہیں کہ ہم سے ہمارا کلمہ چھین رہے ہیں اور پھر اتنی بڑی بستا کی ہے ان کے اس قول میں کہ جو بندہ دجال ہے کذاب ہے جہنمی ہے اس بندے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا رہے ہیں اس کو محمد کہہ کے کلمہ پڑ رہے ہیں تو یہ یعنی ان کا اتنا بڑا گناہونا جرم ہے جو باس ہوتی ہے چینلوں پر کہ منارٹیز ہیں ان کے حقوق ہیں تو آپ یہ واضح کریں کہ باقی منارٹیز اور طرح کی ہیں یہ اور طرح کے ہیں ان کا ہر وقت ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پہ حملہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لحاظ سے اپنے دجال کا اوپر وہ نام استعمال کرتے ہیں اور پھر جب یہ وہ بولتے ہیں کہ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس وقت ان کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد سے مراد مرزا قادیانی اور وہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہمارا بھی ختم نبوت میں یقین ہے تو ہمارے بھولے والے لوگ کہتے ہیں اب تو مسئلہی آلو گیا کہ وہ تو بھی ختم نبوت بھی مان رہے ہیں تو ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ مرزا آخری نبی ہے مرزا کے بعد کوئی نبی نہیں اتنے بڑے سازشی اسلام دشمن ان کے لحاظ سے اس ملک میں ایجنٹ بن گئے ہیں مرزا ہے